جو دن جو کئی سو سال پہلے مزدوروں نے اپنی حقوق کے لیے قربانیاں دیں اس قربانیوں کا حق ہم نے ان کو یہ دیا کہ ایک دن یکم مائے ان کے ساتھ ہم نے منصور کر دیا کہنے کو ایک دن ہے ہم سب مزدور ہیں ہم تو بیٹھے آج گھر میں ہیں وہ مزدور کو آج بھی چھٹی نہ ملے آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے مزدور کے حق میں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ انسٹراغرام پہ پوسٹ کرتے رہے لیکن کوئی بھی کسی مزدور کے گھر جا کر ایک وقت کا راشن اس کو نہ دے سکا آج یوم مزدور پورے پاکستان میں پوری دنیا میں منایا گیا اور آج اس دہاڑی پہ کام کرنے والے اسی مزدور کو چھٹی نہ ملے ہم سب نے اپنے آفیسز سے ہم سب وائٹ کالرز نے آج یہ دن گھر میں سو کے منایا پر کسی بھی شخص کو یہ خیال نہ آیا کہ اپنے ہمسائے میں دروازہ کھٹ کھٹا کے کسی مزدور کی دعوت کی جائے وہ مزدور جو صبح سے لے کر شام تک ایک سات سو روپے دہاڑی کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ مزدور جو چند پیسوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے جس کا مقصد کوئی گھر بنانا نہیں جس کا مقصد کوئی عالی شان کوٹ ہی بنانا نہیں کوئی برینڈ نیو گاڑی لینا نہیں اپنے بچوں کو بڑے سکول میں پڑھانا نہیں اس مزدور کا مقصد صرف دو وقت کی روٹی کما کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے وہ مزدور جب روزی نہ ملے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی سو جاتا ہے کوویڈ نائنٹین کی سچویشن میں ہم نے سب کچھ سوچا ہم نے اس مزدور کا نہ سوچا ہم یہ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن لگا دیں لوگ ڈاؤن لگا دیں جب ہماری حکومت کہتی ہے کہ لوگ ڈاؤن ہر چیز کا حل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں حکومت کو ہماری جانوں کی پرواہ نہیں ہے ہماری حکومت کو ہماری جانوں کی ضرور پرواہ ہے لیکن ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ ڈاؤن سے بھوک سے مر جائیں گے آج وہ وقت تھا کہ ہم مزدور کی مزدوری اس کو ادا کرتے ہیں آج کا دن بھی ہم نے گھر میں جس مزدور کو بلایا ہم نے اس کو دس سر پر ایکسٹر نہ دیا بلکہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کی مزدوری کو بھی کٹ لی جائے اس کی مزدوری کو کٹ لیں ہم بہیست بہ ہم بطور قوم اس قدر گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق بھول گئے ہیں ہم اپنی ریاکاری ہم اپنا احساس ہم درد دل رکھنے والے نہیں رہے ہم اپنا منافع خوری اپنا پیسہ کٹھا کرنے کے پیچھے ہمیں صرف ایک چیز یاد ہے وہ ہے اپنا بینک اپنا بیلنس اپنی سیفٹی ہم دنیا بھول گئے ہیں ہم دنیا میں رہنے کا وہ احساس بھول گئے ہیں جو احساس اس دنیا میں ضروری تھا جو احساس ہمیں ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے ہم وہ سب کچھ بھول گئے ہیں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد آپ کے اندر سویا ہوا انسان جگانا ہے جو شاید یہ بھول گیا ہے کہ مصدور صرف مصدور ہے خدایہ اگر یہ مصدور نہ ہو وہ ہم کیا کریں گے آج بھی وقت ہے اس غریب کا سوچیے اس کے بچوں کا سوچیے اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتے تو اس کی مصدوری اس کو پوری دیجئے آج یوم مصدور کے دن ہر بندہ گھر پہ تھا پر جس کا دن تھا آج وہ دہاڑی پہ تھا ایک مصدور سے پوچھا میں نے بھائی یوم مصدور ہے کیا وہ دیکھ کر میری طرف کچھ یوں بولا استاد یوم مصدور کیا یوم ازادی کیا ہمیں کیا پتا ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ دہاڑی ملے گی رات کو ہمارا کھانا پکے گا گھر چھٹی کر لی تو آج گھر پہ فاقہ ہوگا خدایہ یوم مصدور کا دن احساس مصدور کے ساتھ احساس دل کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ منائی کہ ایک دن اگر اس کو چھٹی کرنی پڑ جائے تو اس کے گھر میں فاقہ نہ ہو اس میسج کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اردگرد آپ لوگ اپنے اردگرد بسنے والے مصدور کا خیال کریں گے اور اس کی مصدوری اس کا حق اس کا خون پسینہ پسینہ سکنے سے پہلے ادا کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ نگے پانے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ